جب ایک کو دیکھئے بڑھتی ہوئی مہنگائی میں آج ہر عام انسان کے لیے زندگی بسر کرنا بہت زیادہ مشکل ہو چکا ہے لیکن ریڑی باندہ ہاری دار مزدور ان کے لیے مشکلات اور بھی مزید بڑھ چکی ہیں اسلام آباد میں کچھ روز قبل ایک واقعہ رونما ہوا کہ فیصل مسجد کے باہر ایک کلفی بیچنے والے کے خلاف ایکشن لیا گیا فرمان اللہ کے خلاف یہ ایکشن اس لیے لیا گیا کیونکہ وہ ریڑی لگا رہا تھا کلفی بیچ رہا تھا اپنا گھر چلانے کے لیے اسلام آباد میں کون کہتا ہے کہ یہاں پر جو بڑی بڑی عدالتیں ہیں یہاں سے انصاف نہیں ملتا آج فرمان اللہ کو انصاف ملا ہے عدالت نے فوری رہائی کا حکم بھی دیا ہے لیکن ریڑی بان کے خلاف یہ ایکشن لیا کیوں گیا ہمارے ساتھ ریڑی بان ایک اور موجود ہے پہلے تو ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم ریڑی آپ لوگ لگا رہے ہوتے کیا پرابلمز کیا آتی ہیں پہلی یہ بتائیے اور فرمان اللہ نے ایسا کیا آپ ہی لوگوں کا ساتھی ہے تو کیا کیا ایسا کہ ایکشن ہو گیا یہ فرمان اللہ ریڑی لگا تھا کچھ بھی نہیں کیا تھا بس ریڑی اپنی روزی کمانی کے لیے جو لوگ لگا تھے مزدور کار اس کا وزدس نہیں ہے کہ آگے دکان جو ہے بڑا سٹوریا وہ یہی روڑوں پہ یا مسجد میں مرکیٹوں پہ ریڑی لگا تھے اپنی روزی کمانی کے لیے فرمان اللہ کا بھی یہی بس جرم تھا کہ صرف ریڑی لگایا تھا اپنا بچوں کی پا روزی کماتا تھا مجھے کتنے عرصے سے وہ ریڑی لگا رہے تھے تقریباً آٹھ سال سے تقریباً تو مجھے یاد ہے کہ یہ لگاتا تھا اور بس یہی کام تھا اس کا ایک دن میں تقریباً کتنی کمائی ہو جاتی تھی فرمان اللہ ریڑی میں کیا ہوگا ازار بارہ سو یا زیادہ سے زیادہ پندرہ سو تقریباً کما سکتا ہے ریڑی بانوں پر اکثر یہ الزام آئید ہوتا ہے اور اکثر وہ بیشتر سننے میں آتا ہے کہ جی ریڑی بان جو ہوتے ہیں وہ بڑا ہٹ دھرمی کا مظاہرہ کرتے ہیں اگر انہیں زیادہ کچھ کہا جائے تو وہ بھتا بھی لیتے ہیں کیا یہ باتیں ٹھیک ہیں نہیں یہ بہت بلکل غلط ہے ریڑی بان کیا بتا لے گا وہ غریب اپنا جو ہے کیا اس کا اتنا تو وزدس نہیں ہے نہ اتنا اس کا پاور ہوتا ہے کہ وہ بتا لے گا یہ اپنا روزی کماتے بچوں کیلئے بتوں والا تو یہ جھوٹے ریڑی بان ایک بھتا کیوں لے گا جس کی جو ایک دن کی کمائی ہے وہ ہزار پندرہ سو ہے اپنی فیملی کے لیے ان مشکلات کو جھیلتے ہوئے اس نے کمانے اس کی فیملی یہاں پر موجود ہے فرمان اللہ کے پانچ بچے ہیں جو کہ جسمانی اور ذہنی معذوری کا شکار ہیں ان کے فیملی میمبر ہیں ان سے بات کرتے ہیں السلام علیکم آپ کیا لگتے ہیں فرمان اللہ کی یہ میرا چچوی ہے فرمان اللہ میں اس کا بان جاؤ اچھا ان کے بچے بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ بیمار ہیں کیا پرابلم کیا ہے ان کے بچے یہ چمڑی کے بیمار ہے یہ دو بچے بیمار ہیں یہ گنگے یہ بول نہیں سکتے نہ سن سکتے اس کا یہ رزق کا معاملہ بھی ہے اور یہ اس کا دوائی کا ماہانہ حرچہ تقریباً آٹھ سے دس ہزار روپے ماہانہ اس کا حرچہ ہے یہ وہی ریڈی چلا سے یہ پورا کر سکتا تھا ریڈی چلانے میں یہ دب ہم آپ کو دکھا بھی دیتے ہیں یہ ان کے بچے ہیں جی یہ چال چھوٹے چھوٹے بچے یہاں پر ہے پانچ بچے ہیں ایک بچے ان کی گھر پر ہے جس کا بتایا جا رہا ہے کہ تھوڑا دماغ کا مسئلہ ہے دماغ تھوڑا چھوٹا اور باقی جو بچے ہیں وہ یہاں پر نظر آ رہے ہیں کسی کو سکن الیرڈی ہے اور مختلف جو ہیں ان کے ساتھ جسمانی اور ذہنی مسائل ہیں اچھا تو آپ نے بتایا کہ مہینے میں ان کا جو میڈیکل کا خرچ ہے وہ بھی بہت زیادہ ہے ایک ایک دس دس ہزار روپے مہینے کا خرچہ ہے دوائی کا ایک ایک بچے کا ہزار سے پندرہ سو کمانے والا جو ہے وہ دس سے بیس ہزار روپے میڈیکل کا خرچ کیسے پورا کرے گا ریڈی بان اسوسییشن کے پریزیڈن ہمارے ساتھ موجود ہے ان سے بات کرتے ہیں السلام علیکم اسلام آباد میں اس وقت کتنی ریڈیاں ہیں جو لگائی گئی ہیں اور کتنے ریڈی بانیں یقیناً بہت سارے ہوں گے جن کو مشکلات بھی ہوں گی لیکن کتنی ریڈیاں اسلام آباد میں ویسے تو بہت زیادہ کافی ہیں ریڈی بان لیکن پچھلی گرمنٹ میں ایک ایم او یو ہوا تھا پانچ پارٹیز کے درمیان ایم سی آئی سیڈیے پورٹی الیویشن تھی پائیڈ تھی اسلام آباد انتظامیاں تھی تو اس کے مطابق چار سیکٹرز میں ریڈیاں لگائی گئی تھی آئی ٹین جی الیون ایف ٹین ایف الیون تو وہاں پہ تقریباً دو سو ستائیس لوگ کام کر رہے ہیں جن کو احساس پروگرام کے مطابق جدید ریڈی دی گئی تھی سولر سسٹم سے موزائین اس پہ وہ اپنا روزگار کمارے ہیں ایک سو انتالیس کو لائسنس دیئے گئے تھے اور باقی کے لائسنس ان کے پی آرڈر ایم سی آئی کے پاس گئے ہوئے تھے لیکن توٹل کتنی ہے تقریباً آورال شہر بھر میں کتنی ہوئے ہیں شہر بھر میں تقریباً چوبیس بڑی مارکیٹے ہیں تو ان کو میں جو ریڈیاں ہیں ویسے تو تقریباً بائیس تئیس سو ریڈیاں آورال پورا چھوٹے کاروبار ملا کے تقریباً بیس ہزار کے قریب جو سٹریٹ وینڈرز ہیں وہ کام کر رہے ہیں اس میں کافی مطلب کہ ایک مداری والے ہو گئے یا چھوٹے پاپڑ والے چھابڑی والے اس طرح کے تمام وہ ہیں اور سیڈیے کا یہ کام تھا کہ ہر مارکیٹ کے ساتھ ایک وینڈنگ زون بنا کے وہاں پہ ان کو جگہ دینی جو کہ سیڈیے نے ابھی تک یہ کام نہیں کیا ایمو ایو کی بھی خلاف ورزی ہے قانون کی بھی خلاف ورزی ہے اور الٹا جو چار سیکٹر میں ریڈیاں لگائی ہیں ان کو بھی دھمکیاں دی جا رہی ہیں کہ آپ یہ ریڈیاں ختم کریں صرف ان کو چار سیکٹر ہیں ان میں انکروچمنٹ نظر آ رہی ہے باقی جو بڑے بڑے ہیں اب یہ آپ دیکھ لیں اسمبلی کے سامنے یہ ہائٹس بنے ہوئے ہیں یہ بھی غیر قانونی ہیں ریڈی بان اسسوییشن کے صدر ہیں آپ تو آپ نے ریڈی بانوں کے جو مسائل ہیں اس حوالے سے کہیں پہ اپنے کوئی مسائل کسی فورم پہ پیش کیے کہیں پہ کوئی آواز اٹھائی ابھی تک ہمارے منسٹری میں بھی یہ بات چل رہی ہے نیشنل اسمبلی قائمہ کمیٹی میں بھی ہے اور سینٹ قائمہ کمیٹی کے اندر بلکہ ایک زہلی کمیٹی بھی بنائی گئی ہے اس میں بھی یہ بات چل رہی ہے اور اس میں چیئرمین سی ڈی اے نے خود کہا ہے کہ جب تک یہ ریڈی بان کے ایشو چل رہا ہے تب تک آپ کوئی آپریشن نہیں کریں گے چیئرمین کمیٹی نے یہ خود کہا ہے اس کے باوجود سی ڈی اے آپریشن کر رہا ہے اور یہ لوگوں کو تنگ کر رہے ہیں کبھی دھمکیاں دے رہے ہیں کبھی ان کی ریڈیاں اٹھا کے لے جاتے ہیں کبھی ان کو سمن جارے ہیں کمیٹی کی طرف اگر آپ معاملہ لے کر گئے ہیں تو وہاں سے کوئی پوزیٹیو ریسپونس آیا ہے جی وہاں سے کمیٹی کی طرف سے ہمیں پوزیٹیو ریسپونس آیا ہے میڈم سائرہ بانو صاحب ہے پورٹی ایلیویشن کی جو قائمہ کمیٹی ہے اس کی چیئر پرسن ہے انہوں نے ایک ریڈی بان کو کمپنسیٹ بھی کروایا ہے سی ڈی اے کی طرف سے جو کہ بہت مشکل تھا ایک ریڈی بان ہمارا فوت ہو گیا تھا پچھلے دنوں میں جس کی ریڈی توڑی گئی تھی ان کو کمپنسیٹ کروایا ہے نیشنل اسمبلی قائمہ کمیٹی کی طرف سے ہمیں پوزیٹیو چیزیں سامنے آ رہی ہیں پوزیٹیو ریسپونس آ رہا ہے قانون کیا کہتا ہے کیا ریڈی لگانا واقعی میں جرم ہے کیا ایک انسان اپنا گزر بسر کرنے کے لیے کیا ریڈی نہیں لگا سکتا ہمارے ساتھ بیریسٹر عمر اجاز گلانی موجود ہیں جو اس کیس کو دیکھتے رہے ہیں اور آج بڑی کامیابی ہے عمر صاحب آگے آجائیے السلام علیکم یہ آج تو بڑی کامیابی مل گئی فرمان اللہ کیلئے ایک بڑا حکم نامہ جاری ہو گیا کہ فوری رہائی کا حکم دیا گیا ہے سب سے پہلے تو آپ کو مبارک بات کیونکہ آپ دیکھ رہے تھے اس کیس کو اس میں قانون کیا کہتا ہے ریڈی بان ہمارے ریڈی لگانا کوئی جرم نہیں ہے ریڈی لگانا بنیادی آئینی جو حقوق ہیں ان میں شامل ہے پاکستان کے آئین کی اساس ہی بنیادی حقوق پہ ہے اگر آپ یہ پوچھیں کہ اس پورے آئین میں کیا چیز ہے جو عوام کو دی گئی ہے تو وہ تو بنیادی حقوق ہیں آرٹیکل 9 سے لے کے 28 تک آرٹیکل 18 یہ کہتا ہے کہ اپنے دست و بازو سے رزق حلال کمانا چاہے کسی کاروبار کے ذریعے سے ہو کسی پیشے کے ذریعے سے ہو یہ آپ کے بنیادی حقوق میں شامل ہے اس کو کوئی قانون بھی آپ سے نہیں چین سکتا تو اسی حق کے دفاع کے لیے ہم نے آج یہ مقدمہ بھی دائر کیا اور ہم نے خوشی ہے کہ عدالت نے سپیشل میجسٹریٹ کے فیصلے میں جو واضح غیر قانونی چیزیں ہوئی تھیں قانونی سکم تھے ان کو بنیاد بناتے ہوئے آج اس کی فوری رہائی کا حکم دے دیا ہے زمانت پہ اور ہمارا مقدمہ اتنا ہی ہے کہ اگر ایک شخص اپنے اس بنیادی حق استعمال کر رہا ہے تو سی ڈی اے زیادہ سے زیادہ یہ کہہ سکتی ہے کہ اس کو پابند کرے کہ وہ لائسنس لے لائسنس لینے کے لیے یہ تمام لوگ تیار ہیں لیکن یہ مسئلہ یہ ہے کہ سی ڈی اے کے اہلکار جو ہیں وہ لائسنسز نہ جاری کرتے ہیں اور پھر اسی چیز کو بنیاد بنا کر تمام کھوکھے والوں سے ریڑی والوں سے حتی کے چھوٹے کاروباریوں سے بھتے وصول کرتے ہیں تو بھتے وصول کرنے کے انظام جو بچارے ریڑی والے پر مزقہ خیز ریڈکولس حد تک لگایا گیا وہ ان لوگوں نے لگایا ہے جو پورا شہر جانتا ہے کہ وہ لیتے ہیں بھتے اور ہم میں یہ بات واضح کرنا چاہتا ہوں کہ تمام سرکاری اہلکاروں کو کہ جو حقوق ہمارے آئین نے ہمارے لوگوں کو دیئے ہیں چاہے وہ بڑے کاروباریوں یا چھوٹے کاروباریوں آپ نہ ان سے وہ حقوق لے سکتے ہیں نہ ان کو قانون کا ڈرابا دے کے ان سے بھتے وصول کریں گے آپ کیونکہ یہ آئین اور قانون صرف اس لیے نہیں بنا تھا کہ اس سے صرف ایمین ایز اور ایم پی ایز کو فائدے ہو یا جو منی لانڈرنگ اور کرپشن کے الزام میں لوگ ہیں کے ملزم ہیں ان کو قانونی موشہ کافیوں کا فائدہ ہو اس آئین اور قانون کی چھتری تلے وہ تمام پاکستانی جو ہیں وہ زندہ ہیں اور وہ اپنا حق اس آئین سے لیں گے آجا فرمان اللہ کو بڑا ریلیف تو مل گیا جیسے ہائی پروفائل کیسز کی بات ہو رہی ہے ہائی پروفائل کیسز میں بڑے بڑے جرمانے سمجھ بھی آتے ہیں فرمان اللہ پر بھی جرمان آئیت کیا گیا پانچ لاکہ تو وہاں پر کیا ہے کیا وہاں پر بھی کوئی ان کو دیکھیں جو دامنہ ہاتھ سی ڈی اے میجسٹریٹ سردار آصف جنہوں نے یہ ظالمانہ فیصلہ سنایا ہے ان کے ایک صفحے کے فیصلے کا نصر ہے نا پیر اور یہی بات آج عدالت نے بھی نوٹس فرمائی اس میں کہیں اگر فرض کریں کہ آپ کسی کو مجرم مان بھی لیں تب بھی عدالت پابند ہوتی ہے کہ وہ دیکھیں کہ اس کے کیا سرکمسٹانسز ہیں کیا وہ کسی ریایت کا مستحق ہے لیکن اس میجسٹریٹ نے نہ یہ دیکھا کہ اس کے بچے کتنے ہیں کتنے معذور ہیں اس کے گھر کا خرچہ کیسے چلتا ہے اس نے سی ڈی اے کی بدنیتی پر مبنی جو مقدمہ تھا اس میں جیسے اس کے سامنے پیش کیا گیا اس نے تھپا لگا کہ اس کو جیل بھیج دیا تین مہینے قید با مشکت پر اور مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ اس میجسٹریٹ نے جو کچھ کیا آج پورا پاکستان اس کے بارے میں بات کر رہا ہے اور اس جو کوئی بھی شخص آپ کو دیکھ لیں سوشل میڈیا پر ہزاروں نہیں لاکھوں لوگوں نے کومنٹس کیے کسی نے بھی اس ظالمانہ حرکت کا دفاع نہیں کیا تو یہ ظلم جو ہے یہ کچھ عرصے چل سکتا ہے یہ لمبا نہیں چلتا یقینا جو آج کا فیصلہ آیا ہے عمر صاحب اس سے بہت سے لوگوں کا جو ہے وہ ایک اعتماد جو ہے وہ دوبارہ سے بہال ہوگا پاکستان کی سپیشل میجسٹریٹ جج نہیں ہے وہ ایک سرکاری ملازم ہے سی ڈی اے کا لیکن پاکستان کی جو آزاد عدلی ہے ہماری ہائی کورٹس ہیں ہماری سیشن کورٹس ہیں ہماری سپریم کورٹ ہے ہمیں اس پہ بڑا مان ہے اور انہوں نے آئین کی وفاداری کا حلف لیا تو ہم ان سے اپنا حق جو ہے وہ مانگ کے بھی لیں گے اور وہ ہمیں دیں گے بھی بہت شکریہ اور بیریسٹر عمر اجاز گلانی کی گفتگو بھی آپ نے سنی اور یہاں پر تمام جنوکات جن پر بات کی ہے ہم نے کہ ریڈ ہی لگانا کوئی کانوننگ جرم نہیں ہے اگر اس کے حلال کے لیے اگر ریڈ ہی لگانی پڑتی ہے تو وہ کوئی اتنی مجھکہ خیز بات نہیں ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں جسٹریس تارک محمود جہانگیری نے آج بڑا فیصلہ دیا اور کلفی بیچنے والے فرمان اللہ کے لیے فوری رہائی کا حکم دیا ہے